ایمکیم کے قائد علب باپ حسین نے امریکی افواج کے سربراہ مائک ملن کی جانب سے پاکستان کی مسلح افواج اور آئی ایس آئی پر لگائے جانے والے ازامات کی شدید مذہبت کی ہے لندن سے جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت اور امریکی افواج کے سربراہوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے نا صرف فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کیا بلکہ صفحہ اون کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے ہزاروں افسران اور جوانوں کی قیمتی جانوں کی قربانی بھی پیش کی ہے پاکستان کے ہزاروں شہری بھی دشتگردی کے نتیجے میں شہید ہوئے اس کی ذرا پاکستان کے ادارے آئی ایس آئی نے امریکی اداروں کے ساتھ من کر القائدہ اور دیگر دشتگرد تنظیموں کے اہم افراد کو گرفتار کرنے میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا اس پر دشتگردوں کا ساتھ دینے کا الزام لگانات فراصل زیاد ہوتی ہے ایس آئی نے کہا کہ امریکی اعلی حکام کو پاکستان کے حوالے سے ایسے منفی بیانات نہیں دینے چاہیے جس سے پاکستان اور اس کے حساس اداروں کے تقدس پر آنچاتی ہو انہوں نے کہا کہ ایس آئی نے امریکی حساس اداروں کے ساتھ مل کر القائدہ اور دیگر دشتگرد تنظیموں کے اہم افراد کو گرفتار کرنے میں جو مصبت اور ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے الطاف حسین نے مزید کہا کہ صدر یا وزیرافن قوم سے فر فور خطاب کر کے انہیں تازہ ترین حالات کے بارے میں اعتماد ملے ایمکرم کے قائد الطاف حسین نے ایڈمیرل مائک ملن کے الزامات کی مضمت کر دی انہوں نے گول میں اس کانفرنس اور قوم کو اعتماد لینے کی تجویز بھی پیش کی اپنے ایک بیان میں الطاف حسین کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت اور افراد کے سربراہوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ آئیس آئی نے امریکی حساس اداروں کے ساتھ مل کر القائدہ اور دیگر دشتگرد تنظیموں کے اہم افراد کو گرفتار کرنے میں مصفت کردار ادا کیا ایسے ادارے پر الزام لگانا سرسر زیادتی ہے الطاف حسین نے اس معاملے پر فوری طور پر قومی جماعتوں کی گول میں اس کانفرنس کی تجویز بھی پیش کی ان کا کہنا تھا کہ صدر زرداری یا وزیراعظم قوم سے خطاب کر کے حالات کے بارے میں اعتماد ملیں امکیوں کے قائد الطاف حسین مسلح واج اور آئیس آئی پر امریکی ازامات کی مضمت کرتے ہوئے ہنگامی گول میں اس کانفرنس پلانے کا مطالبہ کر دیا ہے لندن سے جاری اعلامیے میں الطاف حسین کا کہنا تھا کہ آرنل مائک ملن کو نہیں بولنا چاہیے کہ دشتگردے کے قلاب چنگ میں پاکستان نے افراد فلائن سٹیٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے حسداروں افسرانوں نوجوانوں کی قربانی پیش کی ہے ان پر کہنا تھا کہ آئیس آئی نے امریکی حساس داروں کے ساتھ مل کر القائدہ اور دیگر دشتگرد تنظیموں کے اہم افراد کے رفتار کیے ہیں ایسے میں آئیس آئی پر الزام لگانا سراسر زیادتی ہے انہوں نے صدر آسفل عزرداری اور یوسف اغیلانی سے اپیل کی کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر کل جماعتی کانفرنس طلب کریں جس میں آئیس آئی اور تینوں مسلح افراد کے سربراہان کو بنا کر درپیش چالنجز سے نمچنے کے لیے متفق کا لہائے عمل بنایا جائے الطاق حسین نے مطالبہ کیا کہ صدر یا وزیراعظم قوم سے فلپ اور خطاب کر کے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ بھی کریں الطاق حسین نے ایڈمیرل مائک مولنگ کے الزامات کی مضمت کرتے ہوئے قومی جماعتوں کی گول میس کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا ہے لندن سے جاری بیان میں متحدہ قومی مومنٹ کے قائد نے کہا کہ پاکستان ڈینگی وائرس سیلاب بم دھماکوں اور دہشتگردی سے دو چار ہے ایسے وقت میں امریکہ کو منفی بیانات کے بجائے پاکستان سے اظہار حمدردی کرنا چاہیے امریکی حکومت اور اففاج کے سربراہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا فرنٹ لائن سٹریٹ کی حیثیت سے کرداز نہ بھولیں آئی ایس آئی نے دہشتگرد تنظیموں کے اہم افراد گرفتار کیے اس پر دہشتگردی کا الزام درست نہیں حلطہ حسین نے صدر اور وزیراعظم سے اپیل کی کہ ہندامی بنیادوں پر قومی جماعتوں کی گول میس کانفرنس بلائی جائے اور ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متفقہ جائے ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متفقہ جائے